بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم حجرت اسلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے واقعات بیان کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد تقریباً تین برس تک مکہ ہی میں رہی دو برس تین مہینے مکہ میں اور سات آٹھ مہینے حجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں نے اپنے وطن سے دو بار حجرتیں کی ہیں پہلی ملک حبشہ میں اور اس کے بعد مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف حجرت کرنی چاہی تھی اور برک العماد تک جو مکہ سے پانچ روز کی مسافت پر ایک منزل ہے پہنچ چکے تھے کہ اتفاق سے ابن الزانہ ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اسرار سے اپنی پناہ میں مکہ واپس لائیا ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ اور ان کا خاندان بھی ہمراہ ہو دوسری مرتبہ جب مکہ کے مشرقوں کے ظلم و ستم کے شولے مسلمانوں کے صبر و تحمل کے خرمن میں آگ لگا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف حجرت کا ارادہ فرمایا حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ آپ روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابو بکر کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو تشریف لائے حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عائشہ اور حضرت اسمہ دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھی آپ نے پکار کر آواز دی کہ ابو بکر ذرا لوگوں کو ہٹا دو میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کوئی غیر نہیں آپ ہی کے اہل خانہ ہیں آپ تشریف لائے اور حضرت کا خیال ظاہر فرمایا حضرت عائشہ اور حضرت اسمہ نے مل جل کر سمان سفر درست کیا دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی اور تمام اہل وآیال کو یہیں دشمنوں کے نرغہ میں چھوڑ گئے جس دن یہ مختصر کافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا نبوت کا چودھمہ سال اور ربیع الاول کی بارہ تاریخ تھی مدینہ میں ذرا اتمینان ہوا تو آپ نے اہل وآیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارس اور ابو رافع رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے غلاموں کو مکہ بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوار تھی وہ بھاگ نکلا وہ اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پہ یہ ڈر تھا کہ پالان گرا اور اب گرا عورتوں کا جیسا کہ ایک قائدہ ہے ماں کو اپنی پرواہ تو نہ تھی لیکن لخت جگر کے لیے زارو کتار رونے لگیں آخر میلوں پر جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو ان کو تشفی ہوئی یہ مختصر کافلہ جب مدینہ پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بنت زمعہ اسی نئے گھر میں فروکش ہوئی اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کے بارے میں بات کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بن حارس بن خضرج کے محلہ میں اتریں اور سات آٹھ مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے حضرت ابو بگر رضی اللہ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے کمسین بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیدیت پوچھتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیفیت عرض کی آپ نے دعا فرمائی اس کے بعد وہ خود بیمار پڑی اور اب باپ کی غم خارقہ موقع آیا حضرت ابو بگر بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے مو پر مو رکھ دیتے یہ اس شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ کے سر کے تمام بال گر گئے صحت ہوئی تو حضرت ابو بگر نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لئے روپے نہیں ہیں گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ اوقعہ اور ایک نش حضرت ابو بگر رضی اللہ عنہ سے کرز لے کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجوا دیئے اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ فرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہے مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے بدینہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سسرال تھی انسار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابو بگر کے گھر آئیں حضرت امی رومان نے بیٹی کو آواز دی وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہامتی کامتی دوڑی آئیں ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائیں وہاں مو دھلا کر بال سوار دئیے پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انسار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے علی الخیر والبرکہ وعلی خیر تائر یعنی تو مہارہ بخیر و ببرکت اور نیک فال ہو کہہ کر استقبال کیا دلہن کو سوارہ تھوڑے دیر کے بعد خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اس وقت آپ کی زیافت کے لئے دودھ کے ایک پیالہ کے سوا کچھ نہ تھا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت زید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ کی طرف بڑھایا وہ شرمانے لگی میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا آپ نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت ہم کو اشتہا نہیں فرمایا جھوٹ نہ بولو آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی صحیح روایتوں کی بنا پر دن کے وقت شوال ایک ہجری میں ہوئی علامہ اینی رحمت اللہ علیہ نے امدت القاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی جنگ بدر کے بعد دو ہجری میں ہوئی تھی لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ اس بیان کے موافق حضرت عائشہ کا دسمہ سال ہوگا حالانکہ حدیث اور تاریخ کی تمام کتابیں متفق ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف نو سال کی تھی مذکورہ والا بیانات سے اتنا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح مہر رخصتی غرض ہر رسم کی سادکی سے ادا کی گئی تھی جس میں تکلف آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں وَفِ ذَلِكَ اسے عرب کی بہت سی بےہودہ اور لغو رسموں کی بندیشیں ٹوٹیں سب سے اول یہ کہ عرب مو بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے اسی لئے خولہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا کیا یہ جائز ہے آئیشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتا آخن فی الاسلام تم صرف اسلامی بھائی ہو دوسری رسم یہ تھی کہ اہلِ عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے پہلے کبھی شوال میں عرب میں تعاون ہوا تھا اس لئے ماہِ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور اسی لئے وہ شوال ہی کے مہینہ میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور بائیں ہما شوہر کے حضور میں مجھ سے خوش قسمت کون تھی عرب میں قدیم سے دستور تھا کہ دلہن کے آگے 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 آگ جلاتے تھے اور یہ بھی رسم تھی کہ شوہر اپنی عروض سے پہلی ملاقات محمل یا محفہ کے اندر کرتا تھا بخاری اور کسطلانی نے یہ تصریح کی ہے کہ ان رسوم کی پابندی بھی اس تقریب میں ٹوٹی موسیقی